اسلام علیکم فائنلی آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں اپنے فلار کی اسیمبلنگ پر کہ آپ لوگوں نے اس کو اسیمبل کیسے کرنا ہے جوڑنا کیسے ہے اٹیچ کیسے کرنا ٹھیک ہے ایک فلار جو آپ نے بنایا ہے وہ لے لیں آپ اور اس کی آپ کو میں نے بیک سائٹ سکھائی تھی تو اس کی بیک سائٹ جو ہے اس کو ریڈی کر لیں اور آپ نے اس بیک سائٹ کو اتنا بڑا کرنا ہے آپ نے بیک سائٹ کو اتنا بڑا کرنا ہے جتنا کہ آپ کے فلار کا یہ والا پارٹ ہے جتنا پارٹ یہ والا ہوگا اس سے آپ نے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے اور اتنا بڑا بنا لینا ہے جو ہم نے بڑا فلار بنایا تھا وہاں پر ہم نے اس کے پیٹلز بھی سائٹ پر کر دی تھیں چھوٹی چھوٹی جبکہ چھوٹے کے سائٹ پر میں نے نہیں بنائی ہے اس کو میں نے سمپل رکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس کو سمپل رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو والز میں نہیں لگانا اگر آپ اس کو پھول کو گلدان میں لگانا چاہتے ہیں سجانے کے لیے تو پھر آپ اپنی ساری پیٹلز کو اس طرح بنائیں پھر بہت خوبصورت لگے گا پھول آپ کا فرنڈ سے بھی اور بیک سائٹ سے بھی لیکن اگر آپ اس کو ارینجمنٹ کے طور پر سیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ایک وال ہینگنگ میں اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہ والا ایریا جو ہے اس کی بیک سائٹ جو ہے وہ وال کی طرف ہی ہوگی تو ہم اس کو پیچھے سے یہ اگر نہیں بناتے پیٹلز تو بھی ہمارا وقت جو ہے وہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے آج آپ کو سمپل جو ہے وہ یہ بتانا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ نے اس کو اٹیچ کیسے کرنا ہے اس کے اندر میں نے فیلنگ کرنی ہے پلسٹر کی روئی کی آپ جو کرنا چاہیں اس سے کر سکتے ہیں گلو گن آپ کو لازمی چاہیے کیونکہ میں نے فلار جو ہیں وہ فل گلو گن سے اٹیچ کیے ہیں گلو گن کو میں نے لگا دیا ہے چارجنگ پر آپ کے پاس وائر کٹر ہونا چاہیے آپ اس کے ساتھ وائر کو کٹ کریں گے اور آپ کے پاس ٹیوزر بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کو یا تو آپ کٹر سے ہی گریپ کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر جو اس کا نیچے والا پارٹ ہے میں اس میں اس کو انٹر کروں گی یہاں سے اور تھوڑا سا اس کو کر کر دوں گی ٹرن کر دوں گی تاکہ یہ وائر جو ہے یہ نکلے نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سمپل ایسے راؤنڈ کر دینا ہے ایسے ٹھیک راؤنڈ کر دیا ہے میں نے اس کو اور راؤنڈ کر کے اس کو آپ نے ایسے شیپ دے دنی ہے کہ یہ آپ کے فلاور کا جو پارٹ ہے اس کے اندر یہاں پر فکس ہو جائے ٹھیک ہے سیکنڈ میں یہاں پر کیا کروں گی میں ان تھریڈز کو سیکیور کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اس کے ساتھ بان دوں گی تھریڈز کو ٹھیک ہے یہ تھریڈ اندر کر لیا ہے اس کے اندر سے ہم اس تھریڈ کو لیں گے اس کو بھی تھوڑا سا اس کے اردگرد بل کر تو میں ان دونوں تھریڈز کو گرا لگا دوں گی یہ کر دیا ٹھیک ٹھیک اب میں گلو گن سے اس پوائنٹ پر جہاں پر میں نے اس کو کرنا ہے سارے گلو لگاؤں گی اور گلو لگا کر اس کو اس کے ساتھ فل دبا کے پریس کر کے اٹیج کر دوں گی ٹھیک ہے ایسے اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی گرین کلر یان جو ہے جی گرین کلر یان کو بھی آپ نے اس میں انٹر کر لینا ہے یہاں پر جس سے آپ نے اس کی نیچے سٹیم کو کور کرنا ہے آپ فلاورز سٹیم ٹیپ جو ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ ان تھریڈ کے ساتھ گرہ لگا کر یہاں پر سکیور کر دیں گے کہ یہ دھاگا نیچے کی طرف سے نکل نہ سکے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم گلو گن سے اس کو اٹیج کریں گے یہ میں لگا چکی ہوں گلو اور میں اب یہ اس کے اوپر اچھے سے اس کو فکس کر رہی ہوں ایک سائیڈ سے میں رہنے دوں گی کیونکہ وہاں سے میں نے فلنگ کرنی ہے پریس کرتے ہوئے آپ نے دھیان کرنا ہے آپ کی گلو جو ہے وہ کافی گرم ہوگی تو آپ کو ہاتھ کو ٹچ نہیں ہونے دینی ٹھیک ہے اب ہم اس کے تھوڑا سا ڈرائے ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو ہم نے یہاں پر اس میں کرنی ہے فلنگ پلسٹر کی ٹیوزر کی مدد سے میں اس کے اندر فلنگ کروں گی تاکہ ہمارے فلار کا جو درمیان میں پارٹ ہے وہ تھوڑا اوبرا ہوا محسوس ہوں مجھے ہوں ہوں ٹیوزر کی مجھے ٹیوزر کی گلا ڈیوزر کی ٹیوزر کی ڈیوزر کی ٹیوزر کی ڈیوزر کی میرا خیال ہے اتنے کے لئے کافی ہے اب میں یہ جو پوائنٹ اوپن رہ گیا تھا اس کو بھی کلوز کر دوں گی یہاں پہ گلو گن لگا کر جی میں اس کو کر چکی ہوں یہاں پہ اب ہم نے جو تھریڈ انٹر کیا تھا وائر کے ساتھ وہ میں اس کے اردگرد بلنا شروع کروں گے اس کوائنٹ پہ تھوڑا زیادہ بلوں گی کیونکہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو بلکل کور کر دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگ یہاں پر فلاور ٹیپ گرین کلر کی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بلتے ہوئے میں نیچے آؤں گی جیسے کہ اس فلاور میں ہے اور جہاں پہ میں نے لیف اٹیچ کرنا ہوگا وہاں پہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے جی اس فلاور میں یہاں پہ میں ایک لیف اس کو اٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں اٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ میرے پاس سلیف ہے ٹھیک ہے میں اس کو اس کے ساتھ ہی اٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں بلکل اس پوائنٹ پہ تو میں اس کو ایسے رکھ لوں گی اور پھر میں اس کو بھی ساتھ بلنا سٹارٹ کر دوں ٹھیک ہے ایسے یہاں پر ایک اور تھوڑا سا اس سے نیچے میں ایک اور لیف اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی اس پوائنٹ پہ تو اس کی ٹیل کو بھی میں ساتھ یہاں پکڑ لوں گی اور میں ان تینوں کو ایسے بڑھ دوں ایسے پھر بلتے میں نیچے جاؤں گی اور جتنی آپ نے سٹیمپ لمبی رکھی ہے اتنا لمبا آپ اس کو بل لیں گے اینڈ میں آپ وائر کو کرو کر کے بھی اس کو سیکیور کر سکتے اور گلو گن بھی یوز کر سکتے اس طرح فلارز جو ہیں ان کو پھر آپ کے پاس یہاں پر ایسے فلارز ہو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں جی ٹھیک ہے ان کو آپ اگر اس پہ لگانا چاہ رہے ہیں کسی واس میں تو آپ اس کو کرو نہیں کریں گے اس کو ایسے سٹیمپ رہنے دیں گے لیکن اگر آپ اس کو کسی جگہ پہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو ایک سائٹ پہ کرو کر دیا ٹھیک ہے ایسے آپ جائیں تو ان کو ایسے سٹیمپ رکھ سکتے ہیں ہوں کیا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے شکریہ 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 شکریہ